کل شام سے دیش کا ہر شخص یہی سوال پوچھ رہا ہے تو اس سوال کا سیدھا سا جواب ہے نہیں کیونکہ نہ عتیق کے کافلے کی گاڑی شام کو پلٹی نہ رات کو پلٹی اور نہ صویرے اور عتیق کا کافلہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے ادھر عتیق کو لے کر پولس جب سابرمتی جیل سے روانہ ہو رہی تھی تب عتیق نے صاف لہزے میں کہا تھا کہ یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں میری ہتیا کرنے والے ہیں سنیا خود عتیق احمد کی زبان سے خوف بھرے لہزے میں کانپتی ہوئی آواز میں اور بھرے ہوئے گلے سے اس نے کیا کہا تھا سابرمتی میں کل عتیق کو ہتیا کی آشنکہ تھی تو آج بریلی جیل سے نکلتے وقت عتیق کا بھائی اشرف بھی دہشت میں تھا اس کی زبان سے تو شبد بھی نہیں نکل پا رہے تھے لیکن اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے انکاؤنٹر کے ڈر کا ثبوت دے دیا دراصل گاڑی پلٹنے کی پٹکتہ کی شروعات سال دو ہزار بیس میں ہوئی وکاس دوبے آپ کو یاد ہے بکرو والا یہ وہی وکاس دوبے تھا جس نے دو جولائی دو ہزار بیس کو کانپور پولس کے ڈیپیٹی ایس پی سمیت آٹھ پولس گرمیوں کی ہتیا کر دی تھی جس کے بعد یوپی پولس نے نو جولائی کو اسے اجین کے مہاکال مندر سے گرفتار کر لیا تھا اور دس جولائی دو ہزار بیس کی صبح کانپور کے پاس اس کا انکاؤنٹر ہو گیا تھا یوپی پولس کا یہی ڈر اب عطیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو ستا رہا ہے ایسا ہی خوف عطیق کی بہن عائشہ کو بھی ستا رہا ہے عائشہ کا کہنا ہے کہ پولس اس کے بھائی کو انکاؤنٹر میں مار سکتی ہے ہم مقمنتری جی سے بھی یہ پراتھنا کریں گے کہ ہمارے دولوں بھائیوں کی سرکشہ کا ذمہ نہیں ہو اگر ان کے اوپر کوئی اپرات جب تک بھوشت نہیں ہو سکتا وہ اپرات ہی نہیں ہے ہمارے بھائیوں کو جو پوچھتاج کرنا ہو اس ترچت ہتیاکان میں وہ ویڈیو گرافی ابھی تک ان کی ویڈیو گرافی ہوتی ہے اس جیل میں اسی لیے ان کو سپریم پورٹ کے آردر سے وہ گئے ہیں گجرات جیل میں کہ جہاں پر اس کی سویدہ ہو اس سے پہلے عتیق کی پتنی شائستہ کو بھی ایسی ہی آشنکہ تھی حالانکہ اب شائستہ خود پرار ہے یو بی پولس اس کی تلاش میں ہے اب آپ کو اس ماں سے ملواتے ہیں جس کی بوڑھی آنکھوں نے اپنے جوان بیٹے کی دردناک موت دیکھی چوبیس پروری کو پریاغ راج میں امیش پال کی ہتیا کی یا خوفناک وارداد دیکھ کر آج بھی ماں کا کلیجہ چھلنی ہو رہا ہے کیسے اس کے بیٹے اور سرکشہ میں تینات گنر کو اس عتیق کے شوٹروں اور بمبازوں نے مار دیا شاید اسی وجہ سے امیش پال کی ماں آج بھی انصاف کی گوہار لگا رہی ہے اس ماں کا کہنا ہے کہ جیسے انہوں نے میرے بیٹے کو مارا ویسے ہی اسے بھی مار دیا جائے اب ان کا تو فیصلہ ہو گیا ہے ان کا فیصلہ تو ہو گیا جو اپاران ہو گیا تھا تو کل جو بھی عدالت میں سنائے اب ان کو کیا سنا دیں سجا سناتے ہیں جو سنیں گے سب لوگ سنیں گے نیای تو ہم سنیں گے کیا عدالت نیای دیتی ہے لیکن نیای کہ ساتھ ساتھ میرا یہ کہنا جیسے میرے بیٹے کا مردر ہوا ہے ویسے آسرا پوراتھی کس کا بیٹا اگر مارا جائے تو میری آتما اس تسلی ملے گی اس لیے کہ جینے کا راستہ ہو جائے گا امیش پال کی ماں کے دل میں اٹھ رہی ٹیز ان کے دل کا درد بیعا کر رہی ہے لیکن اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدیت تینات نے پوری ویڈان صبح کے سامنے جو سنکلپ لیا تھا وہ بھی آپ کو سننا چاہیے جس اپیق احمد کے خلاف پیڑک پریواروں نے مقدمہ درج کر آئے اس کے پریوار کے خلاف وہ سماجوابی کارٹی کے دورا پوسٹ مافیا ہے اور اس کی کمر پر توڑنے کا کام ہاری سکتا بھی کیا ہے اور پھر میں کہتا ہوں اسے ہاؤ سائٹے ہو اسے مافیاں وہ مٹی میں ملا لیں گے سکتا ہے کسی ہو اس سکتا ہے کسی ہے مٹی میں ہو سی ایم یوگی کی یہی سوگند یہی شپت آج اتیک ان کمپنی پر بھاری پڑ رہی ہے اتیک کے گرگوں کی ٹھکانے مٹی میں مل چکے ہیں اتیک کے بیٹے اسد کی تلاش میں یو پی ایس ٹی ایف کی ٹیمیں ہیں بمباز گڑڈو مسلم کے خلاف پختہ پلان تیار ہے ایسے ہالات میں اتیک اور اس کے بھائی اشرف کو انکاؤنٹر کا ڈر ہے دونوں کی ساسیں پھول رہی ہیں گلا سوک رہا ہے کہ کہیں گاڑی نہ پلٹ جائے